اسلام علیکم ناظرین پروگرام کرنٹ ایفیرز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجھبان باکر عباد جعفری ناظرین ہم دو سے تین پروگرامز میں کنسسٹنٹلی ڈسکس کر رہے ہیں چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اور اس کے اکنومک ایمپیکس پاکستان کے اوپر مختلف سیکٹرز کے اندر جس میں ہم نے انفرسٹرکچر لیا پاور سیکٹر لیا اوورال روڈ نیٹورکس لیے آج ہم ٹکنالوجی بھی اس پر شامل کریں گے اور اوورال ایک ہولیسٹک ویو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طرح سے سپیک آپ کے جو اکنومک فیوچر ہے اس کے لیے پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے جیڈی پی گروت ریٹ میں پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے ایمپلائیمنٹ میں پوزیٹیو ایمپیکٹ ڈال سکتا ہے لیکن کس پیس پہ ہم یہ سپیک کا اوورال پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں اس کو کس طرح بڑھانا چاہیے صحیح طریقے کے سمرات اس سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس طرح کی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے آج ان تمامی موضوعات پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی ایلیٹ پینل آف گیس موجود ہیں میں اپنے رائٹس تعلق کرنا چاہوں گا سردار شوکت پوپلزی صاحب جو کہ پریزیڈنڈ ہے بلوچستان ایکنومک فورم کے خاص طور پر بلوچستان میں جتنی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے ریال اسٹیٹ ڈیویلیپمنٹ جتنی ہو رہی ہے اوورال انفرسٹرکچر ڈیویلیپمنٹ جتنی ہو رہی ہے سردار صاحب کی گہری نظر ہے اس کے اوپر بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا سید مظہر علی ناصر صاحب جو کہ فارمر ایس پی پی ہیں ایف پی سی آئی سن کے تعلق ہے سیرامکس انڈسٹری سے وابستہ ہیں اوورال کنسٹرکشن سیکٹر اور اکنومک گروت کے نمبر پر گھاری نظر رکھتے ہیں ان کا ایک بہتی کرٹیکل ویو بھی جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس سٹریٹیجی کو امپروف کر سکتے ہیں اوورال سپیک میں سکسس حاصل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا سب سے پہلے سردار صاحب صاحب اپ ڈیٹ لے لیں سردار صاحب کیا اپ ڈیٹس ہیں ابھی سپیک کی انٹرمز اپ بلوچستان میں ڈیویلپمنٹ کس کس سیکٹر میں ہو رہی ہے کیا پیس ہے اس کی ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تمہیں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں لیکن دوبارہ عرض کروں گا کہ جب سپیک کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ سکسی پرسنٹ اس کا جو انفرسٹرکٹر ڈیویلپمنٹ that will be in the province of بلوچستان بلوچستان being the 47% of this country پھر گوادر جو ہے وہ اس کی اپنی strategic depth ہے جس کو سپیک کا جو فیوچر ہے وہ وہیں پہ ہے کیونکہ آن ورڈز جو بھی بزنس ٹریڈنگ ہونی ہے وہ وہیں سے ہوگی اب فرسٹ فیس پہ میں نہیں آتا کیونکہ اس کا بلوچستان پروونس کو کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا کیونکہ گوادر already بن رہا تھا پھر سپیک کا حصہ بن گیا اب جو second phase ہے which is actually the phase for agriculture development and social economic development وہ ہمارے صوبے کو advantage دے گا کس طریقے سے basically بلوچستان کی agriculture is 67% of the economics تو آپ سمجھیں کہ 67% of economics mean کہ آپ کی بلوچستان کی جی ڈی پی کا 67% اس کے agriculture سیکٹر سے آ رہا ہے اس طرح بتایا ہے پروونشن جو ڈی پی کا so that means about 80% of your population is involved into that sector صحیح ہے تو جب اس کو آپ calculate کریں گے تو benefit تو بہت بڑا ہے صحیح ہے agriculture میں کس طریقے سے کرے گا بتائیں گے زرہ agriculture دیکھیں ہمارے fruit forming بہت سی ایسی ہے جو 100% جس میں grapes ہیں apple ہیں پاما گرنیٹس ہیں پیچز ہیں یہ 100% ہیں اور یہ معذرت کے ساتھ یعنی کہنے میں کا بات نہیں ہے کہ یہ majority fruit جو ہمارا smuggle ہو جاتا ہے افغانستان ایران پھر وہاں پہ ایران میں fruit processing industry ہے جو پیک کر کے آگے بھیج دیتے ہیں یہ پھر documented economy کا part نہیں بن پاتا is that right یہ sale جو ہے sale transaction but i agree with you but it's part of economics صحیح ہے so und documented economics کا حصہ آپ دیکھیں پچھلے 30 سال سے ایک بات چل رہی ہے کہ border common market بنے گی border وہ اسی لیے بننا چاہتی ہے میں ایک بڑی important چیز ارز کروں کہ دنیا کا تیسرا بڑا date producing area جو ہے بلوستان کے اندر ہے طربت اور پنجگور اس کی ساری خجور جو ہے وہ ایران اور اراک چلی جاتی ہے وہ وہی رمضان میں آ رہی ہے ہم سمجھتے ہیں وہاں سے آ رہی ہے لیکن actually ہے وہ بلوستان کی خجور تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو اب advantage ہوگا ہمیں technology ملے گی ہمیں know-how ملے گا کس طریقے سے specifically بتائیے گا کہ agriculture sector میں کیا specific projects ہیں انڈر سیپیک جس کے تحت آپ کو یہ agriculture sector میں کیا فائدہ ہوگا specific تھوڑا ہوگی بتائیے گا دیکھیں specific projects ہیں جس میں technology transfer ہے بالکل ہے میں نے جیسے date producing factor آپ کو بتایا کہ اس کو value add کرنا mean کہ fuming get کرنا پروسن کرنا اور pack کر کے بیچ this is what the Arab countries are doing وہ پوری دنیا میں اس کی demand ہے آپ اچھی value اس کی لے سکتے اس کے بعد fruits کے جن کے نام میں لیے ان کو value add کر سکتے آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں کے juices کے jam بنانے کے plants پنجاب میں لگے ہمیں لیکن ultimately it should be in beluch ستان تاکہ value add ہو سکے تو value add جب ہوگا ultimately it will help the economic development of that area میں اسی point کو لے کر آوں گا مدر صاحب یہ بنیادی gross margin میں additions ہیں چھوٹا چھوٹا بہترین fruit آرہا ہے آپ نے اس کو سیدھا لیا وہیں plant لگایا اور ایک بڑا huge margin ہے اس کے اندر کہ آپ double کر سکتے ہیں 50% gross margin کے اندر وہ آگے sell کر سکتے ہیں پیک کرنے میں پاکستان کے entrepreneurs بھی اس کو tap پاکستان stock exchange پہدے کراچی stock exchange چینیز نے strategic stake لیا وہ تمام کام جو آپ بھی کر سکتے تھے اب وہ کر رہے ہیں سارے یہ ایک بڑا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر comparative صحیح ہے یہ سانحہ صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ بلوچستان کی crop دیکھیں گے پنجاب کی crop دیکھیں گے تو جب اس میں excess crop ہوتی ہے تو اس excess crop کو preserve نہیں کیا جاتا tomato رکھتا ہے یہاں پہ جب tomato آتا ہے تو اس کو preserve maintain کر سکیں ورنہ یہ ساری crops including جو بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں یہ preservatives میں جانا کوئی بہت بڑی industry نہیں ہے لیکن یہاں آپ نے entrepreneurs کے بات کی تو اس میں دو ایسپیک ہیں پہلا ایسپیک تو یہ ہے کہ جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو government of پاکستان دل کھول کے چائنیز کو یا otherwise یہ کہتی ہے کہ یہ opportunities ہیں آپ آئیے اور یہاں لگائیے پیسے بنائیے اور باہر لے جائیے اور جب پاکستانی اگر کوئی کام کرنا چاہے جو سی پیک سے ہٹ کر ہو تو نہ آپ اس کو وہ مراد دینا چاہتے ہیں نہ آپ اس کو مراد دینا چاہتے ہیں جو سی پیک کے اندر ہیں تو انہیں نے تو ایک سو تیلے پن کا ایک رویہ رکھا ہے جو آپ کو ایڈوانٹیجز سے پتا چلتا ہے تو میرا کہنا یہ کہ ایک مشہور کہاوت ہے چیارٹی سٹارٹس اٹھ ہوم آپ اپنے پاکستانی انٹرپرنیورز کو صرف دیں آپ صرف زونز کے اندر نہ دیں تو ایک ایک بات یہ ہو جاتی اور دوسری بات جو آپ دیکھی وہ یہی ہے کہ پاکستانی انٹرپرنیورز کانفیڈنس دینی کی ضرورت ہے آپ چائنا کے اوپر پاس جا کر تو ٹریڈ شوز کرتے ہیں اور وہاں جا کر ان کو بتاتے ہیں کہ کیا بزنس من اگر آپ اس فیل میں آکر دیویلپ کریں تو ہم آپ کو گورنمنٹ پاکستان نہ سی انسینٹیوز دے گی بلکہ آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اندر مدد کرے گی تو وہ گورنمنٹ شولڈر موجود نہیں یہ بہت ایس ایس بڑا کی کامپوننٹ ہے کہ اگر گورنمنٹ لوکل انٹرپنورز کو سپورٹ کرے بلکہ جستان کے اندر ایس ایس کو پرموٹ کرے تو اس طرح کے پلانٹ لگانا ہے اس طرح کی ویلیو ایڈیشن لے کر آنا بہت سیدھا سیدھا بزنس کیز بنتا ہے اس کے اوپر کیا پراغرس ہے بلکہ سیدھا بتائی اس ادارے کو ایسا رول ادا کرنا چاہیے امین کے گورنمنٹ پر ایڈوکیسی کریں پریشر ڈالیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہے ابھی گوادر کی اگزیمپل میں دیتا ہوں وہاں تقریباً تئیس سو اکڑ زمین جو ہے فری زون دی گئی اس کے بعد گوادر انڈسٹرل زون بھی ہے جو پروینشل گورنمنٹ ہے اس کے بعد ایکسپورٹ پوسیسنگ زون بھی ہے جو تین ازار اکڑ کے قریب ہے ابھی جتنا انسینٹیو آپ نے چائنیز فری زون کو دیا کیا ان کو دیا آپ نے وہ بلکل دونوں سٹیٹ پڑے میں یعنی ایکسپورٹ پوسیسنگ زون ایسا لگے گا جیسے ہونٹڈ ڈاؤس ہے سیم ایس پروینشل جو گوادر انڈسٹری زون ہے سیئے پرابلم یہ کہ اس میں ذمہ داری جو آ رہی ہے وہ صرف فیڈل گورنمنٹ کی نہیں وہ جن انداروں کا میں نے نام لیا وہ اور پروینشل گورنمنٹ سیئے ڈیولوشن کے بعد انڈسٹری جو ہے تو پروینشل سبجیکٹ ہے چندہ لینے کے اپنے بجٹ کیلئے کیا فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ انسینٹیو یا دوسرے کاموں کے لیے لڑتی جا کے کبھی بھی نہیں مجھے معلوم ہے کہ فورن انویسٹرز جتنے ہیں ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ خود بچارے جا کے لڑتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کہ جی آپ ہمارے انسینٹیو دیں ہمیں ماف کر دیں کتنے دیر کے بعد دو آرڈیننس کے بعد وہ بھی آپ نے بجٹ کا حصہ بنا کے انسینٹیو اپروف کروائے گوہدر پورٹ کے مضوع پوری دنیا پاکستان کو کئی لوگ اور بلوجستان کو پیشانت ہے گوہدر کے ویڈا سے ایک کٹھا کلیکٹیو اپروچ نہیں ہوگی یہ آپ سی پیک کی بات بات کی بات ہے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کام جیسے اسی میز کی بات کی اس میں سی پیک کا کیا رول ہے سی پیک سپلیمنٹ دوز پروجیک بٹ وی ایف دو ایف سل اچھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے آپ نے فری زون کا بھی ذکر کیا فری زون میں ابھی بنیادی انرڈی انفرسٹرکچر یا ریل وی روڈ انفرسٹرکچر وہاں تک پہنچا ہے ابھی ادھر کی ایک بڑا ایلیمنٹ ہی ہوتا ہے جس ایریا کو آپ کو ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے اس کے روڈ لنکیجز ریلوے لنکیجز آپ کو اسٹیبلش کرنے ہوتے اس پہ کیا پراغرس ہوئی تھوڑا بتائیے گا دیکھیں تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں لنکیج آف گوادر وید دی نیشنل کنیکٹیویٹی it is on and I think by end of this year it will be ready I am talking of the highway railway will take another three to آج بھی آپ کوئی ڈیڑھ سو میگا وارٹ بجلی ایران سے لے رہے ہیں پورے ساؤت ابلوستان کو دینے کے لیے ایران is willing to give you another 1100 میگا وارٹ but problem is this because of sanctions ہمیں ہر چیز پہ sanctions اور یہ politics نظر آجاتی ہے دنیا کو نظر نہیں آتی انڈیا جو ہے وہ چاہ بہار کمپیٹیٹر آف گوادر کو ٹیک آور کر کے اس کو چلا رہا ہے امریکہ نے ان کو سینکشن سے اگزمشن دی ہے لیکن ہم لوگ اپنے سینکشن کو لے کے بیٹھیں سو فاسٹ پیس تو یہی ہے کہ جو شارٹ کٹس آپ کے پاس ہیں ترکیمین انرجی 50 میگا وات اس کا کام شروع ہے but it may take 3 to 4 years آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے گوادر یا اس ریجن کے اندر بلاجستان میں کتنا پانی کہاں سے آرہا پانی کہاں سے دیں گے انڈسٹری جتنا بھی آپ کہیں گے ایسا ہے کہ آپ مجھے ماریں گے یہ بڑی پین بات میں آپ کو بتانے لگا کہ گوادر میں zero crime ریٹ ہے لیکن اب گوادر میں چوری ہو رہی ہے اور احران کن بات ہے چوری پانی گھروں سے ہو رہا ہے لوگوں کے مجھے معلوم ہے فیشر من سیوریج اور سادہ پانی ملا ہوا پانی پانی پی رہے ہیں تو ابھی ڈیسلنیشن پلانٹ ہیں آلٹرنیٹ کچھ بن گئے کچھ کرپشن کی نظر ہو گئے اربع روپے اس میں چلے گئے اور چینہ نے اپنا ڈیسلنیشن پلانٹ لگایا جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے بٹ بٹ وی ہی ایب تو فائند اس شارٹ کٹ ایک پائپ لائن امرانی ڈیم سے تربت سے بھی لائی جا رہی ہے پھر گوادر کا اپنا بھی چھوٹا ڈیم ہے آکرہ کو ڈیم لیکن دی ایسلنیشن تائم کام آپ نے آگے آگے دیکھنا کوئی دیفنیٹیف بھی ہے دیکھیں کراچی کا بزنسمن انٹرپنیور لاہور تو چلا جاتا ہے لیکن آپ اس سے کہیں کہ وہ گوادر چلا جائے گا وہ خیرپور کے انڈسٹرل پارک جو سب سے پہلے پاکستان میں بنا تھا پاکستان میں جو کانسپٹ آیا تھا زون کا وہ خیرپور میں آیا تھا قائم علی شاہ صاحب نے شاید اس کو لے کر آئے تھے گوادر میں نہیں آئے گی تو اس کے ساتھ چھوٹی انڈسٹری انسلیری لگنا شروع ہو جائے گی جب تک وہ ہمارا سعودی ریفائنری نہیں لگے گی وہاں پہ اس کے ساتھ انسلیری نہیں آئیں گی آپ کے پاس تو وہ واحد طریقہ ہے منہ آپ ایک انٹرپنور سے کہیں یا ایک ایس ایمی سے کہیں کہ وہ گوادر چلا جائے تو ہی رادر سٹ ان کراچی اور لہور اور اس ایریاس کہ میں باہر کہاں سے جاؤں کنٹرولز نہیں ہیں وہ مینجمنٹ ٹولز نہیں ہیں لوگوں کے پاس یہ سی بڑے ادارے کر سکتے ہیں تو جو ملک سے باہر سے آرہے وہ چاہے گوادر جائے یا وہ گولی مار میں جائے اس کے لئے کوئی فرق نہیں اس کو تو انسینٹیو جہاں گورنمنٹ دے گی اور وہی بات ہے جب گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے تو لوگ آتے ہیں اور اپنا کام کرتے اور اس کے شلٹر کے اندر آپ کی انڈسٹری جو ہے ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بگ انڈسٹری ہیں جسے آپ سیرمکس میں ہو گئے ٹپ ان کریں بلہ ہاو 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 پرسیون دیکھیں رائٹ ناؤ ایس 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 جو انڈسٹری پاکستان میں لگے بھی تھی اور سی پیک کے آنے کے باد جو فیڈ میں کے اندر دو پلانٹ چل چکے ہیں چائنیز ایک نیا پڑکشن کر رہا ہے چائنیز ہی پاکستان پاکستان یہ دی رہا ہے لیکن جو پاکستان ان کو دی رہا ہے اور آپ اگر کہیں کہ وہ انویسٹمنٹ اس ایریا میں جا کر کرو تو وہ اس وقت بھی کرے جب آپ یہ کہیں کہ ہا یہ پولیسیز کنسسٹنٹ رہیں گی اس میں بہتر ہی آئے گی سی پیک کی زونز کے بھی آپ نے بات کی تھی تو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے پاس پنجاب میں فیڈمک جو ہے وہ ایک کامیاب زون ہے گوادر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہترین زونز بنائے لیکن وہ چائنیز مینجمنٹ کے پاس ہے اور بہت سے پاکستانیز ٹرن آف ہو جاتے جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو زمین نہیں بیچیں گے آپ کو اکترس سال کی لیز دیں گے جس طرح سی پیک کے اندر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زمین آپ نے بیس ایکر لی جو بہت سب سے بڑی مہنگی چیز زمین ہے اور آپ پانچ سال میں کسٹم ڈیوٹی کے یا انکم ٹیکس کے جو سی پیک میں باہر سے آرہے ہیں جو پاکستانی انٹرپینورز کو اس وقت تک موجود نہیں ہیں جب تک وہ سی پیک میں نہ چلے جائیں انڈسٹری کے جب آپ بات کر رہے ہیں تو جو چائنیز وی آف ورکنگ ہے کہ ان کی جو بریک ایون کاؤس ہیں میں سمجھتا ہوں آگے جا کر پرائس وارز ہوں گی اور اس کے اندر یہی ہوگا کہ جو مین انڈسٹری ہوں گی وہ سروائیف کر سکیں گی جو انڈسٹری لین نہیں ہوں گی وہ پاکستان میں بند ہو جائیں گی اس میں کوئی بھی فیل لے لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سرامک کی بات کریں یہی چیز آپ جکیں گے اب سٹیل کے اندر چینیز آ رہے ہیں تو جب سٹیل کے اندر چینیز آئیں گے اور جس طرح وہ ٹنیج میں کام کرتے ہیں کیونکہ پاکچائنا کی وولیومز بہت بڑی ہیں وہاں پلانٹس بھی اکھاڑ لاتے ہیں نیا نہیں بھی لاتے تو وولیومز اتنے بڑے ہیں کہ they are looking at the export market they are looking at warm waters کہ یہاں سے میڈوانٹیج لیتے ہوئے کیسے آگے جائیں کون سا روح مٹیول جو یہاں لائے جائے پروڈیوز کیا جائے اور سنٹرل ایجن کنٹریز میں لے جائے 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 بہت صحیح کہہ رہے آپ یہ تو بہت نیا پینڈورا باکس ہے کہ یہاں سے لوکل انڈسری کی کمپیٹی ایجن ایجن تائم ون یو آر گیو ان سنٹرل ایجن کس طریقے سے آپ پلوٹ کر سکتے اگلے دس سال میں لوکل انڈسری کو دس سال میں کس طریقے پلوٹ کر سکتے اچھا ٹکنالوجی کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے تھوڑا مبرہ ہوتا ہے ہماری ساتھ برکان سہی صاحب پاشا سے موجود ہیں آن لائن السلام علیکم سر کیسے آپ ٹاک ہیں الحمدللہ جی برکان صاحب ابھی بہت نیوز ہیڈ لائن میں بھی رہے اور ٹکنالوجی سیکٹر کے لیے جو انسینٹیف تھے وہ ویڈراؤ کیے گئے اس کے اوپر بھی آپ نے کافی اپنی آرہ کا اظہار کیا اوورال آج ہم سپہ کے متعلق دسکشن کر رہے ہیں ایک ٹکنالوجی ڈرون پاکستان میں انفرسٹرکچر بشارنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک تو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی موجود ہو انڈسٹریل پارس کے ساتھ ساتھ ٹکنالوجی پارکز بھی ہو کوئی لیٹس ڈیویلپمنٹ بتائی کہ آپ کی سپیس میں ہو کیا رہا ہے ہمارے سپیس میں جو آپ نے ٹھیک ہے ایک غلط چیز تو ہوئی ہے ٹیکس اگزمشن ریموول کی جس کے اوپر میں بولتا بھی رہا ہوں اور اس سے ایک انڈسٹری میں اور ایک انٹرنیشن انڈسٹر میں پالسی پوائنٹ اگر سے ڈسٹرپ ٹریٹ ہو گیا ہے کیونکہ دوہزار پچیس تک یہ پالسی ایک کورمنٹ کی تھی جس کو کورمنٹ نے اچانک دی نوٹس ختم کر دی سٹرپ فرنڈلی لئے اور اسی طرح سٹیٹ بینک بھی بہت ساری چیزیں جو سٹرپ فرنڈلی نہیں تھی پیسوں کو بیجنا بڑا مشکل تھا کمپنیز کے لئے گوگل اور فیس بک ہماری کس میں ایک ایمپورٹن رول پلائے پلائے ایمورٹیزمن کس میں اس کے لئے آسانیہ پیدا کرتی گئی اس کے علاوہ سپیشل ٹکنالوڈی زون کو ایمورٹ لائے گیا ہے جو کہ نالج ورکر کے پوائنٹ ادود سے زون کے بینیفٹ ریزائن کیے گئے ہیں کیونکہ پاکستان میں آج تک سپیشل اکنومی زون جو ادیس کرتی تھی وہ منفیکشن کے حساب سے آئیڈیل تھی بٹ نواز نواز سپیشل اکنومی برکر کے جو بینیفٹ ہوتے ہیں کیونکہ سپیلپینز میں انڈیا میں آپ کو نظر آتے ہمارے ناظرین کو کیا بینیفٹ ہیں پرپوز آردین میں سپیشل بڑا بینیفٹ اس کے اندر ہمارا سپیشل اکنومی جو کارنس ایک انکم ٹیکس اگزیمشن دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی میک شور کیا گیا ہے بیوٹی فری قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ اچھی بیلڈنگ بنائے اور پھر اس کو سستے رینٹ پہ انڈسٹری کے لئے اویلیبل کرے کیونکہ سوفر انڈسٹری میں تو خیر مارجنز بیتر ہوتے ہیں لیکن جو بی پیو انڈسٹری ہے جو انڈیا میں تقریبا 80 بلین ڈالر کے سپورٹ ہے بی پیو کی اور فلیپین میں تقریبا 40 بلین ڈالر کی اور یہ جو جنریشن کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اس میں کیونکہ مارجنز کم ہوتے ہیں تو آپ بہت ہائی رینٹلز افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لئے پورے دنیا میں جہاں بھی سپیشل ٹکنالوجی زون بنتی ہیں وہ انسیٹ وائز کرتی ہیں اپنے جو بیلڈرز ہیں کہ وہ اچھی بیلڈنگز بنا کے سستے رینٹ پہ آویلبل کریں کیونکہ جو بی پیو سیکٹر ہے یہ جو جنریشن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پاکستان میں اس کا کونٹم بتائیں گے تھوڑا کہ اگر کمپیریزن کرنا جائے پاکستان میں دیکھیں اس وقت تقریبا اراؤنڈ مجھے اگزیکٹ یاد نی ہے ٹوٹل ساپ پیر سوٹ ہیں وہ سال دو بلین ڈالر شاید کر جائیں پی لازت یر 1.2 بلین ڈالر تھی اس میں شاید 50% آپ بی پی سیکٹر بانتی کرتا ہے 600 بلین بلکل 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 اس کا لیکن کوئی کمپیرزن نہیں ہے انڈیا سے بلکل کوئی کمپیرزن نہیں ہے بلکل جی اس میں یہ بتائی کہ گروت کے کیا پروسپیکس ہیں خاص طور پر آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکلی نئے انٹریپنورز اور فیلانسر کی ایک نئی اکانومی جنم لے رہی ہے پاکستان کے اندر اور جو بھی اکانومی گرو کرے اسٹیبلش ہو جائے کم از کم ڈاکیمنٹیشن کا پار اس کو بنایا جائے ایف ایف کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ سے ہیں آئی ایم ایف کو بھی پریشر ہوتا ہے ٹیکس ریوینی انکریز کرنے کے لیے سو اس سائٹ کے ریوینی موبیلیزیشن کی سائٹ پہ گورنمنٹ ہمیشہ ایک کنسٹرینڈ میں ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی انسینٹیوز گورنمنٹ سے مانگے ہیں جس پہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے بکوز ون انسینٹیو بیزا کنسٹرینڈ جو کے آئی ایم ایف پلس فیٹف انڈیوز کنسٹرینڈ آپ کو گورنمنٹ کو ہوتی ہے تو انہوں نے استانس لیا اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی چیز ہیں جو گورنمنٹ کے پولسی میجرز میں ہیں دیکھیں جو سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے ایک تو ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنی پولسی کی کنسسٹنی رکھتی اور دوسرا جو سب سے بڑا کام ہمیں ازا نیشن کرنا ہے نا وہ ہے کہ ہمیں اپنی سکل ڈیویلیمنٹ کرنی ہے آئی ٹ کے ایڈی 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 اور یہ ہماری اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس ایک لارج انگلی سپیکنگ پوپلیشن ہے تقریبا 45,000 ہمارے پاس اس سال ہر سال آئی ٹ ایڈی ایڈی سکل سکل موسیقی 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 تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ انڈسٹری کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں جیرمنی میں بھی اور سویس میں بھی اور چائنا کا بھی یہی موڈل ہے تو ہمیں اس موڈل کو ایکسلور کرنا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ for every for example 45,000 graduates you can easily add around 1 billion dollar to 2 billion dollar animal worth of exports اچھا یہ پھر ایٹی گراجویٹس ہیں اگر آپ اس کے اندر ان گراجویٹس کو بھی جو بی بی اے کر کے ایم بی اے کر کے 30 سے چالے چالے ہزار پر کی نکتی کر رہے ہیں ان کو آپ کوئی ڈیجیٹل سکلز دے رہتے ہیں کوئی ڈیجیٹل مارکننگ سکلز دے رہتے ہیں برینڈنگ سکلز دے رہتے ہیں یا کوئی ڈی پیو کی سکلز دے رہتے ہیں تو دیکھیں اور سو برنگ انڈیشنل وہ تو چالیس پچاس ہزار سال کے وہ بھی ہوں گے اور اسی طرح آپ کے بہت سارے انجینئرز ہیں جو اس پر کلیکٹرکل میکینکل انجینئرز ہیں تو آپ کو ایڈیا ہوا کہ ہمارا جی برکان صاحب بہت ایمپورنن پوائنٹ آپ نے ہائلائٹ کیے سردار صاحب آپ کی طرف یہ ہوں گا بلوچستان میں سپیک کے اندر ایڈوکیشن سائٹ پہ کیا کام ہے خاص طور پر پولٹیکل ٹیکنیکل انسٹیٹوٹس جو اسکل ڈیویلپنٹ کی سائٹ پہ ہے تو اس پہ بتائیے گا انفرچنیٹی دیر ایس نوٹھنگ سکلز دے رہتے ہیں کہ ایکسپ چینہ ایک وکیشنل سنٹر بنا رہا ہے گوادر کے اندر کریں گے جہاں پہ فکیلٹی ایویلیبل نہیں ہے ٹیچرز ایویلیبل نہیں ہے اور پہ مازد کے ساتھ کچھ عرصہ جو سکیورٹی سیچویشن رہی تھی وہ الگ ہے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں اس نوٹ نیو بڈ ایس ویری سینسیٹیو کہ ہم نے بہت سی چیزیں ڈیلے کی ہیں میں نے آپ کو چابہار کا بولا کہ چابہار سے انہوں نے روڈ افغانستان کے ساتھ لنک کر لی بلوچستان سے بہت سی منرل کراچی سے جاتی تھی افغانستان سے بلوچستان میں آکے کراچی پورٹ سے چائنا جاتی تھی اب وہ افغانستان سے ڈریکٹ چاوار پورٹ سے ایران سے چائنا چلی جاتی ہے اچھا یہ آلیڈی ہو رہا ہے اب اس اوبر اینڈ اباب ایکنومک کاؤس میں کوئی فرق ہے بہت زیادہ اب دیر وزا فسکل ایشو with india انہوں نے تھوڑا г'dillے کیا تو ایران نے اپنے فنڈنگ سے ریلوے بھی بنانا شروع کر دی صحیح اب ای 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 رید in the paper and it must be true that india has partly taken over chabar and in very short time they'll take it fully اب یہ بہت سے factors ہیں آپ کے جس کو آپ understand کرنا اس کے پیچھے میں بلوچستان province کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ ہم لوگ بلوچستان کے لوگ سی پیک کو انجوائے کرتے چائنا نے ایران کے ساتھ almost between 400 to 600 billion ڈالرز کے agreement کی ہیں ٹھیک ہے تو میں 65 billion ڈالرز کو میں celebrate کروں یا جو dual population ہے دونوں side کے border پہ کہ وہ 600 billion ڈالرز کو کریں تو ایران is very fast in development ان کا infrastructure ہمارے سے بہت آگے ہے ان کی industry ہمارے سے بہت آگے ہے ان کی national motivation for economic development is far behind our even vision despite of all these sections of course so what do you expect in future آج آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ smuggling کرتے ہیں پیٹرول لے کے آتے ہیں بیانت میں بیجتے ہیں ان کی اور مجبوری اور کیا کریں تو آنے والے وقت میں جب ان کو شائن نظر آئے گی ایران میں تو do you think they will be motivated to participate this part of development or that part of development that is unfortunate sir میرے خیال سے one of the materials جو پپلزی صاحب کہہ رہے ہیں وہ شاید کروم اور ہوگا آس میں بھی کروم اور بلوچستان سے چائنا جاتا ہے اور جہاں تک مجھے اس کی prices پہلے یاد تھی stone also جی کروم اور کا تو جاتا ہے لیدر انڈسٹری کے لیے تو کروم اور کا جو stone ہے یہ جاتا ہے بلوچستان سے جو دو سو دھائی سو ڈالر پر ٹن کے حساب سے جاتا ہے اور پاکستان کا سانحہ یہ ہے کہ ہم کروم اور امپورٹ کرتے ہیں دو ہزار ڈالر پر ٹن کے حساب سے دو ہزار ڈالر دو سو دھائی سو ڈالر ہے دو ہزار ڈالر پر ٹن پر امپورٹ کرتے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے رو مٹیل بلوچستان سے جاتا ہے تو یہ تو ایک ایک ایکزامپل ہے اور یہ وہ ایکزامپل ہے جو ہمیں شاید دس بارہ سال ہو گئے گورنمنٹ کو کہتے ہوئے from the fpccii platform کہ یار یہ تو آپ کو صرف ایک ایک ایکزامپل دے رہے ہیں کہ اس میں تکنالوجی اتنی ہائی تکنالوجی نہیں ہے لیکن اگر یہ تکنالوجی بلوچستان میں دے دی جائے تو بلوچستان نیٹ ایکسپورٹر آف کرومور ہو سکتا ہے to the world پاکستان کی تو اپنی ریکوارمنٹ ہے تو یہ ایک ایکزامپل ہے ان کی بات سے مجھے خیال آیا کہ میں اس میں ایڈ کر دوں اور ایک بات میں آپ کو ایڈ کر دوں جو ابھی پاشا میں آپ بات کر رہے تھے بکار صاحب سے کہ وہ دو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تو ہیں لیکن شاید انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انفیشل ایکسپورٹ بھی دو ارب ڈالر کی ہیں اور یہ ایک ایشو ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے چیزیں بنا کے بیش دیتے ہیں ان کو یہاں پیمنٹس نہیں ملتی تو وہ ڈیفرنٹ لوگوں نے طریقہ کار بنائے ہوئے جس سے ان کو پیمنٹس بھی جاتی ہیں وہ اس لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ اس کو ٹیکسیشن کے ریکٹ میں لاتے ہیں ہاں اگر گورنمنٹ اس کو ایزی اس کو ٹیکسز میں نہ لائے لیکن اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف لائے ٹھیک ہے گورنمنٹ کا مقصد آج ریونیو بنانا نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ کا مقصد ہونا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس طرح براغب کریں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں نہ آپ کو گیس چاہیے نہ اتنی بجلی چاہیے نہ انفرنسٹرکٹر چاہیے تو آپ کے اساسوں کو استعمال کیے بغیر ہیومن کیپٹل سے اگر آپ اس انڈسٹری کو لے جا سکتے ہیں جہاں پہ انڈیا اس وقت موجود ہے جہاں پہ بنگلہ دیش بڑھتا جا رہا تو آپ کو you can go to 50 billion dollars اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ impossible نہیں ہے تو گورنمنٹ ضرور taxation کی طرف لائے لانا چاہیے آنا چاہیے بکس کے اندر لیکن ان کو اس طرح لے کر آئے کہ آدمی اس سے بھاگنا جائے کیا وجہ تھے کہ پہلے اس میں نہیں آ رہے تھے ان کے لئے وہ آسانیہ پیدا کریں تو آپ کی یہ دو ارب سے چار ارب افیشل ہو سکتی ہے exports of software تو اس کے لئے documentation بھی کرنا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کا سچانس یہ ہے کہ ہم tax credit دے دیں گے آپ کو لیکن کم از کم سسٹم میں تو آئیں سسٹم میں آنے کی ایک بڑا ایک ایشو یہ ہے اس کے لئے incentives دیں لوگوں کو black money بہت وائٹ ہوتا ہے technology sports کے دوری یہ تو آپ کو پتا ہے نا ایک بڑا پیسہ black money وائٹ ہوتا ہے technology exports کے نام لیکن میرا کہنا ہے کہ ان کو incentivize کیا جائے کیونکہ یہ گھر بیٹے لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ کس طرح incentivize کریں کہ وہ ایک tax regime میں ہے کیونکہ ان کو ایک perception تو یہ ہے کہ آج نہیں تو کل میرے پر کوئی notice آ جائے گا کوئی problem آ جائے گا کیونکہ government policies اپنی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 2025 کی policy تھی consistent ہونی چاہیے تھی اس میں change لائیں جو صحیح لائیں میں اس کے favor میں ہوں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آسانی اس طرح پیدا کریں کہ لوگ اس میں آسانی سے آ جائیں perceptions ایسے ہیں اس ملک کے اندر کہ اگر آپ income tax net کے اندر آ گئے تو بہت مسئلے ہیں بہت رشوت بازاری ہے بہت problems اور بہت notices ہیں تو لوگ اس کو avoid کرنا چاہتے ہیں اس طرح کوئی آپ system بنائیں اور اس کو نہ صرف بنائیں باکہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں بتائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے educate کریں تاکہ لوگ اس کے اندر آئیں ٹھیک ہے we are coming towards the part of the program جہاں پہ ہم key recommendations دیں گے in terms of SIPAC سبھ پہلے تو آپ بتائیے کہ SIPAC اور پاکستان کی development GDP growth اگلے تین چار سال میں آپ کس طرح visualize کرتے ہیں جو current page ہے اس پہ اور جو page آپ recommend کرتے ہیں دیکھیں ایک تو میں دو تین چیزیں آپ کے بساسے سے گزارش کروں گا بڑا frankly بولوں گا جی جی ایک تو جب سے SIPAC announce ہوا ابھی تک کسی بھی government نے previous government اور present government نے ابھی clarify نہیں کیا کہ SIPAC ہے کیا چیز دیکھیں previous government نے آتے ہی ان کے 36 billion dollars energy پہ لگا دیئے تو میرا question تو سوبوں پہ ہے کہ انہوں نے لڑائی کیوں نہیں کی کہ جی آپ نے ہمیں اس میں priority کیوں نہیں دی اور سوبے کی ایک اپنا sector ہے جیسے بلوشتان میں major is mining but agriculture i told you 67% سندھ ہے پنجاب ہے کے پی کے ہے سب ایک کے اپنی اب گلگٹ بلتستان بھی ہے تو first thing the government has to do is to clarify what SIPAC is ہم یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ future ہے strategic position ہے اور پھر win win situation ہے آپ بتائیے نا عوام کو اس کا بہت سمپل ہے they must spell out what SIPAC is میں چائنیز سے جب بیجنگ میں جا کے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم وہی کام کرتے ہیں جو آپ کی فیڈل گارمنٹ ہمیں بتاتی ہیں ہم initiative نہیں لے سکتے we are going to finance we will provide you technical law and that's the اب ان کے پیچھے اگر میں یہ critical point of view سے لوں کہ ان کی strategic depth ہے تو ہوگی it's a superpower and ان کے future ambitions بھی ہوں گے تو مجھے ان کو نہیں دیکھنا مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میرے ملک میں ایک مجھے incentive مل رہا ہے تو how my population geographically I can have a win win situation in the economic development دیکن اگر simultaneously میرے neighborhood میں اگر train belt and road initiative جس کا سی پیک بہت important component ہے وہ Afghanistan وانٹران جیسے area میں چلی جائے ایران میں چلی جائے ایران سے یورپ میں چلی جائے اور ہم لوگ ابھی تک rail track کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ پی سی وان بن رہا ہے پی سی ٹو بن رہا ہے that's unfortunate number one number two is you have to give priority to the industry جیسے مادربائی نے بولا کہ ان کی industry جو ہے وہ domination کا ڈر ہے ان کو کہ بھی China آ جائے گا اور وہ take over کرے گا میں بالکل ان سے agree کرتا ہوں کیونکہ یہ تو اس جگہ پہلے بیٹے تھے جا ان کو پورا ایک سرے نظر آ رہا تھا economic development پوری گوادر کو ایک چھوڑ دیں پورا بلوچستان کا کوسٹ 800 کلومیٹر کوسٹ ہے it's full of fisheries business ایک بھی آپ مجھے بھی دکھیں کہ China can give wonders to you in fisheries sector مجھے ایک انڈسٹری آپ بتا دیں کہ انہوں نے upgrade کی ہو یا Chinese investor کو impress کیا ہو کہ جی آپ یہ area اس میں ہماری population involved ہے ہماری quality of life change ہو جائے گی ہماری اور سی چیزیں ہوں گی تو آپ یہ کریں وہ نہیں کیا گیا so first thing the clarity on CPAC second is that government must take the provincial governments in confidence and let me shake up the provincial governments that they should hammerhead they were hammerhead their leadership کہ go and fight with the federal government کہ ہمیں we are part of federation CPAC کا حصہ ہمیں یہ ملنا چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہمارے پاس resources this is very important so یہ تین آپ نے key priorities highlight کریں if we focus on that today yeah in months to come how do you see visualization of CPAC projects اور بلچستان کی development کو اس تنازل میں کس طرح دیکھتے ہیں human resource development کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو دو تین سال بعد بلچستان کچھ مختلف نظر آتا ہے frankly دیکھیں میں CPAC کو صرف نہیں لوں گا i don't want بلچستان to hide its face behind CPAC we should not problem is کہ education تب آئے گی جب economic development ہوگی یہ میں آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے education is میری بات کو criticize کریں ان کو پسند آئے مجھے اس education کو کیا کرنا کہ میرے بلچستان کے graduate roads پہ گھوم رہے ہیں صرف گورنمنٹ کی نوکری لینے کے لیے private sector ہے ہی نہیں جو ان کو دے گا نہیں تو اس education آپ کو simultaneously you have to do both the things together اب میں ایک چیز ورن کروں another three years if China comes fully into our free zone expected about 500 industry in the beginning اس خطے کا سب سے بڑا airport ready ہو جائے گا we don't have human resource technical human resource to run these things ultimately do expect Chinese they will come کیونکہ ان کی crane ان کی گاڑی ہر چیز computerize ہوگی میرے پاس اس kind کا labor نہیں ہے so you have delayed it and for God's sake don't delay it this is میں نے بولا کہ آپ spell it کریں کہ سی پیک میں ہے کیا اور ہمیں کیا کرنا شاہید چاہید میں ایک ایک سی پیک سی پیک کے اندر ہی کہ گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے یہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ کام ہو رہا ہے جو لوگ اس کا اندن ہیں جنہوں نے اس کو لے کے چلنا ہے وہ بزنسمن ہیں وہ انٹرپینورز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو سی پیک کے اندر انوالف کریں پرائیویٹ سیکٹر یعنی بزنسمن کو اس کے اندر انوالف کریں تاکہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں جن سے انڈسٹری کو فائدہ ہوگا خان صاحب کا کہنا ہے کہ انڈسٹری لگاؤ اور اتنی انڈسٹری لگاؤ اور اتنے پیسے بناو کہ آپ ٹیکسیز بھی دیں مزید اس کو بڑھائیں اور ان ٹیکسیز سے حکومت کا پیہ چل سکے لیکن اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے اس سی پیک کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بزنسمن انٹرپینورز کو اس کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا وہ will tell you what to run گورننٹ کا کام نہیں ہے گورننٹ کا کام ہے انسیٹیوائز کرنا میکرو لیول پہ میکرو لیول پہ کیا چیز ایڈوانٹیجز اور کیا نہیں ہے کون سے زونز میں فارمسٹوٹیکل انڈسٹری پوری لگائی جائے اسی زون کے در اس کے کالجز بنائے جائے آر این ڈی لگائی جائے اسی کی انسیلیری انڈسٹری اسی زون میں لگائی جائے یہ آپ کو ایک انٹرپینور بنا سکتا ہے آج کی سی پیک کے انڈسٹریل زونز کے اندر ایسی چیز نہیں ہے تو ہمیں چائنہ سے لیسن چیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ جس صوبے کے اندر جو سٹرنٹھ ہے جیسے فیشریز کے بعد اس کو کیپرلائز کریں اس کو ورٹیکلی انٹیگریٹ کریں وہاں پہ تاکہ کراچی سے بھی اگر کسی نے فیشریز میں جانا ہے تو ایڈوانٹیج اس کو اس وقت ہی ہوگا جب وہ گوادر جائے گا سیئے تو یہ ایک کنیکٹنگ کوششن ہے کہ جو لوکل بزنسمن ہیں انہوں نے اپنا سنسیٹیوٹی انیالیسز کیا ہوا ہے کہ اگر یہاں سے پانچ چھ سال بعد غرصے پیک رول آؤٹ ہوتا ہے انشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے تو لوکل انڈسری کی کمپیٹیوٹیازنس کہاں کھڑی ہوگی کمپیر ٹو فارغ انڈسری that is coming in every sector سوئی سے لے کے جات سخت سب کچھ بناتے ہیں دیکھیں اس کے اندر ایسا ہے کہ جو large scale انڈسری ہے جو large scale انڈسری ہے وہی آ رہی ہے جو ایک میڈیوم level انڈسری ہے جو ایسے میز ہیں وہ پاکستان میں نہیں آرہے چائنے سے ابھی تک دیکھا نہیں کیا اور میں سمجھتا ہوں وہ ورٹ وائل بھی نہیں ہوگا تو پاکستان کے اندر وہی انڈسٹری آئے گی جو کیپٹل انٹینسیو ہوگی جو لارڈ سکیل انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے گی اس کے ساتھ پاکستانی کمپنیز سے کمپیٹ کرنا ہوگا جو یہاں موجود ہیں اور وہ اسی وقت کمپیٹ کر سکیں گی جب وہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے اپنے آپ کو جس طرح میں نے کہا لین اور مین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں یہ بھی تو ہے فری ٹریٹ کے بعد اب امپورٹس ہو جاتی ہیں بہت ساری چھوٹی پروڈکس کی جہاں لوکل آپ کا جو انٹرپنور تھا وہی عادی قیمت پہ امپورٹ ہو جاتی ہے آن لائن دیکھیں یہ ایک اور پینڈوراز گوکس ہے کیونکہ اگر میں ایف ٹی اے میں چلے جاؤں چائنہ اور آپ کو بتاؤں کہ اس میں کون کونسی آئیٹمز ہیں جن کی ڈیوٹی جو ہے اگلے پانچ سالیں مزید کم ہوتی چلی جائے گی تو اس کے انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے تو ہمیں سنک کرتے ہوئے ہر چیز کو لیکن چاہتے ہیں ہمیں سنک کرتے ہوئے ہر چیز کو لیکن چاہتے ہیں جو اس سے پہلے تھی وہ تو ڈیزاسٹر تھا اس ملک کے لیے اس ملک کے ساتھ ظلم تھا تو میں سمجھتا ہوں آج جو ایف ٹی اے کا جو ڈاکیمنٹ ہے وہ بہت بہتر ہے لیکن لیکن فنش پروڈک کو آپ زیرو پرسنٹ یا فائی پرسنٹ میں ایف ٹی اے میں لا سکتے ہیں تو اس انڈسٹری میں جہاں راو مٹیرل موجود ہو کوئی انٹرپینئور اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا کہ میں اس فائی پرسنٹ کے ڈیوٹی فنش پروڈک کے اندر میں انویسٹ کروں اس کے اندر دونوں گورنمنٹ کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا کیونکہ جو ڈاکیمنٹ میں نے دیکھا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو چائنیز گورنمنٹ کس طرح اپروف کرتی ہے کیونکہ اس دفعہ کے ڈاکیمنٹ جو چائنہ گیا ہے مجھے اس وقت علم نہیں ہے کہ کیا وہ اپروف ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ اس پر ڈیبیٹس چل رہی ہیں and that is for the betterment of پاکستان سر آپ کی طرف سے جو ایف ٹی اے ہے فری ٹویڈ اگریمنٹ ہے پشلہ والا تو بتا دیا آپ نے بڑا آپ کے اگینسٹ because you don't have the competitive advantage in a lot of things تو at the end ہوتا کیا ہے کہ آپ ایمپورٹی کر لیتے ہیں تو آپ کے terms of trade خراب ہو جاتی ہیں ابھی آپ کیا expect کر سکتے ہیں کہ local industry کو promote کرنے کے لیے یا comparative advantage build کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے میں fully agree کرتا ہوں مہدر صاحب کے ساتھ کہ آپ priority should be to the local industry دیکھیں ان کا یہ tax pay کرتے ہیں یہ employment دیتے ہیں اور بہت سے جو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں multinational company اپنی CSR responsibility fulfill نہیں کر رہی جو ہمارے local industrial کرتے ہیں corporate social responsibility کون کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ کراچی جیسے mega city میں دیکھ لیں hospitals ہیں education institutions ہیں کوئی ایک foreign company کا جو سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان میں کسی ایک کا مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کچھ بڑا college, university, school یا hospital بنائے جو local کرتے ہیں تو FTA اگر آپ کو اس طریقے سے دیکھنا ہے جیسے پہلے تھا میں agree کرتا ہوں کہ وہ ظلم کی انتہا تھی لیکن ابھی جو transform ہوگا that will be very different now coming to that ہمیں advantage لینا ہے کہ جو grouping ہو رہی ہے آپ دیکھیں CPAC اپنی جگہ ہے economic corporation organization اپنی جگہ ہے shingai corporation organization اپنی جگہ ہے lepas lazuli جو corridor ہے وہ اپنی جگہ ہے sark dormant پڑا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے تو ہمیں ان کو بھی vibrant بنا کے ان کو advantage بھی لینا ہے اور یہ کون لے سکتا ہے government جو ہے تھوڑا اپنا bureaucratic mindset change کرے political mindset پرائیوٹ سیکٹر کو on board لے وہ مادت کے ساتھ ٹھیکداری زمانہ ختم ہو گیا ابھی you have to take them on board and take them bring them near to your chest and ask them کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیوں کہ private sector جتنی خدمت کرتا ہے government اتنی خدمت نہیں کر سکتی so you have to give them a leverage ٹھیک ہے بہت important point highlight here on that note بہت بہت شکریہ سرداز شاکت پوپلزئی صاحب پرگام میں شاملونے کا مظر علی ناسی صاحب it's always wonderful talking to you ناظرین بہت ہی آج ہم نے سہہاسل گفتگو کی خاص طور پر سپیک کو لے کے بلوچستان کی development کو لے کے اور 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 کنٹری کی development کو لے کے یہ لبے لباب ہے کہ لوکل انڈسٹریز کو اگر آپ کو گرو کرنا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی policy wise یا policy induced بہار سے جو progress آ رہی ہے industrialization ہو رہی ہے کیا لوکل انڈسٹری کی اگلے پانچ سے دس سال میں اتنا competitive advantage ہے کہ وہ اپنی products کو بہتر بنا سکیں اور pricing میں compete کر سکیں یا اپنے آپ کو competitive level آ سکیں یا ان کی energy cost اتنی کم رہے کہ وہ ان کے مقابلے میں ایک competitive industry بن سکیں because ساری development high tech development جس طرح صدار صاحب نے کہا for example سپیک سے جو آ رہی ہے آپ کے پاس وہ human resource نہیں ہے جو کہ technically sound enough ہو جو کہ اس high tech infrastructure کو manage کر سکے so education infrastructure بھی بٹھانا خاص طور پر سپیک related projects کے لیے technical training بٹھانا بہت ضروری ہے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہو چاہتا ہے اپنے مزبان باقرباز جعفری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ